اسلام علیکم بچوں ہمارے پاس مطالعہ پاکستان کا دوسرا سبق چل رہا ہے تشکیل پاکستان جس کے اب تک ہم لوگ پانچ لیکچر مکمل کر چکے ہیں آج ہمارے پاس اسی سبق میں جو چھٹا لیکچر ہے اس کے اندر ہم پڑھیں گے قائد عظم کے چودہ نقاط قائد عظم کے چودہ نقاط ہم پڑھنے جا رہے ہیں شروع کرتے ہیں انیس سو بیس اسوی کے عشرے میں برہ سغیر میں کئی اہم سیاسی واقعات رونما ہوئے ان میں تحریک خلافت تحریک ہجرت اور تحریک عدم تعاون قابل ذکر ہیں جن میں مسلمانوں اور ہندووں نے ایک دوسرے سے مل کر کام کیا لیکن یہ اتحاد زیادہ دیر نہ چل سکا ہندووں کی مسلمان دشمنی اجاگر ہو گئی مسلمانوں کے خلاف کانگریز کے متعصبانہ رویہ کا سب سے بڑا ثبوت نیرو رپورٹ انیس سو اٹھائی سیسوی کی اشاعت تھی جس میں مسائل کے لکنہوں کی انشکوں کو رد کر دیا گیا جو مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لئے منظور کی گئی تھی نیرو رپورٹ نے جدہ گانہ انتخابات کے حصول کو رد کرتے ہوئے ان تمام تحفظات کو مسترد کر دیا جو مسلمان اپنے علیہدہ قومی تشخص کی بقا اور ترقی کے لئے ضروری سمجھتے تھے مثال کے لکنہوں جو منظور ہوا تھا نیرو رپورٹ میں اس کو رد کر دیا وہ کیا تھا کہ مسلمان ایک علیہدہ قومی تشخص رکھتے ہیں اور ان کے لئے انتخابات الگ سے ہوں گے جدہ گانہ انتخابات کا جو فیصلہ کیا گیا تھا اس کو نیرو رپورٹ میں کیا گیا رد کر دیا گیا تھا تو اس کے جواب میں قائد عظم محمد علی جینا صاحب نے چودہ نقاط پیش کیے تھے قائد عظم نے نیرو رپورٹ کو قبول کرنے سے انکار کر دیا برے سغیر کے سیاسی مسائل پر مسلمانوں کے نکتہ نظر پیش کرنے کے لئے آپ نے انیس سو ناتی سیسوی میں رہنما اصولوں کا خواہ کا تیار کیا جو چودہ نقاط پر مشتمل ہے یہ رہنما اصول قائد عظم کے چودہ نقاط کے نام سے مشہور ہوئے یہ نقاط درجزیل ہیں اس میں سے جو پہلا نکتہ تھا وہ کیا تھا آئین دہ آئین وفا کی طرز کا ہو جس میں صوبوں کو زیادہ سے زیادہ خودمختاری دی جائے وفا کی طرز کا کیا مقصد ہے کہ ملک میں حکومت جو ہے سینٹرل حکومت وہ ایک ہوگی باگی صوبے اپنے اپنے طور پر کام کریں گے یہ ان کو اجازت دے گی صوبوں کو کہ وہ اپنے طور پر اپنے اپنے صوبے میں کام کر سکیں لیکن بہرحال جواب دے ہوں گے یہ دوسرا تھا تمام صوبوں کو ایک ہی اصول پر داخلی خودمختاری دی جائے صوبے جتنے بھی ہیں ان کو جو آپ صوبائی کام کرنے کے لئے آزادی دے رہے ہیں فوج پورے ملک کی ایک ہوگی روپیہ ایک ہوگا لیکن کیا ہوگا کہ آپ جو اندرونی طور پر ملک کے لئے اپنے صوبے کے لئے کام کریں گے ملک میں رہتے ہوئے وہ اس کے لئے جو آزادی دی جا رہی ہے وہ تمام صوبوں کو ایک ہی اصول پر دی جائے گی تیسرا تمام مجلسے قانون ساز اور دیگر منتقیب اداروں میں اقلیتوں کو محصر نمائندی کی دی جائے اور یہ خیال رکھا جائے کہ اکثریت اقلیت میں نہ بد بھی جائے تو جتنی بھی قانون ساز ادارے ہیں ان میں کیا جس وقت آپ اس کے ممبر بٹھا رہے ہیں اقلیت کو بھی اس میں نمائندی کی دیں گے انہیں بھی موقع دیں گے کہ ان کے جو اپنے مذہب کے قوم کے گروہ کے فرقے کے جو بھی ہیں کیونکہ وہ منتقیب ہوئے ہیں ان کے بھی کچھ نہ کچھ اختیارات اور ان کو بھی اس میں مشاورت کا حق ہے لیکن ایسا نہیں ہو کہ آپ اسے مشاورت کے لئے ممبران کا انتخاب کرتے ہوئے اقلیت کے زیادہ ممبر رکھ لیں اور اکثریت کے ممبر اس اس عملی میں کم ہوں تو کیا ہوگا آپ کی جو ملک کی اکثریت والی جماعت ہے وہ کیا ہوگی اقلیت میں بدل جائے گی کیونکہ جو قانون ساز اسمبلی ہے جہاں پر آپ یہ قانون منرس میں کیا ہوگا اقلیت کے ممبر زیادہ ہو جائیں گے تو اس بات کا خیال رکھا جائے چوتھا کیا ہے مرکزی مجلس قانون ساز میں مسلمانوں کی نمائندگی ایک تہائی سے کم نہ ہو جو سینٹرل آپ کے بالکل ہے مرکزی مجلس قانون ساز اس میں کیا ہوگا مسلمان ایک تہائی ایک تہائی کا مقصد اگر ٹوٹل نوے لوگ ہیں تو تین حصے کریں اس کے تو تین میں سے ایک حصہ یعنی کہ تیس ممبران مسلمان اس میں سے ہونا ضروری ہے اگر نوے ہیں ساٹھ دوسری دیگر جماعتوں کے ہوں گے لیکن اس میں کم از کم مسلمانوں کی نمائندگی کتنی تیس ہوگی تین میں سے ایک حصہ جدہ انتخاب کا اصول ہر فرقے پر لاغو ہوگا البتہ اگر کوئی فرقہ چاہے تو اپنی مردی سے مخلوط انتخاب قبول کر سکتا ہے یہ جو جدہ گانا میسا کے لکنوں میں جو تھا اسی کو قائد آدم نے دوبارہ پیش کی آئے کہ یہ اصول تو رہے گا جدہ گانا انتخاب کا یہ ہر فرقے پر لاغو ہوگا کوئی بھی ہو مسلمانوں ہندووں سیکھوں عیسائی ہوں سب پر ہاں البتہ اگر اس فرقے کا شخص خود کسی جماعت کے حق میں دست بردار ہو جائے کہ ہم یہاں سے انتخابات نہیں لڑنا چاہتے بلکہ ہم اپنی نمائندگی کس کو کانگریس کو دے رہے ہیں مسلم لیگ کو دے رہے ہیں یا جس جماعت کو بھی دے رہے ہیں ہم ان کے حق میں دست بردار ہو رہے ہیں تو یہ اس کی اپنی مرضی ہوگی قانون ایسا نہیں ہوگا اگر کبھی سوبوں کی حدود میں تبدیلی کرنا مقصود ہو تو اس بات کا فیال رکھا جائے کہ اس کی تبدیلے کا مسلم اکثریت والے صوبوں یعنی پنجاب بنگار اور مغربی سرادی صوبے پر اثر نہ پڑے یعنی ان صوبوں میں اگر آپ شامل کر رہے ہیں یا اسے کٹ کر دوسرے میں شامل کر رہے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ ان کی اکثریت پر اثر پڑے اور یہ کس میں یہ بھی اقلیت میں تبدیل ہو جائے لازمی مثال ہے مسلمانوں کے ایک صوبے میں جو افراد کی تعداد ہے وہ ہے دو ہزار ٹھیک ہے ایک ہندو اکثریت والے اور یہاں پر جو ہندووں کی تعداد ہے یہ مسلم ہیں اور یہ ہندو ہیں اسی صوبے میں جو ہندووں کی تعداد ہے وہ ہے ایک ہزار ٹھیک ہے ایک صوبہ اور ہے وہاں پر جو مسلمان ہیں ان کی تعداد ہے آٹھ سو اسی صوبے میں یہاں جو ہندوں کی تعداد ہے یہ تعداد ہے دو ہزار ٹھیک ہے اب صوبوں کو ملاتے ہوئے حدود میں تبدیلی کرتے ہوئے حکومت کیا کرے ایسی تعداد والے صوبوں کو زم کر کے ایک کر دے اب کیا ہوگا ٹوٹل مسلم کتے ہوگئے دو ہزار اور آٹھ سو تو کتے ہوگئے اٹھائیس سو مسلمان اب یہ جو نیا صوبہ تشکیل پا گیا یہاں پر ہندو ایک ہزار اور دو ہزار کتنے ہوگئے تین ہزار اب یہ جو نیا صوبہ بنا ہے اس میں کیا ہوا اس میں ہندووں کی اکثریت ہوگئی مسلمان اقلیت میں تبدیل ہوگئے تو مسلمانوں کی اکثریت والی آبادی والا صوبہ متاثر ہوگیا اس حدود میں تبدیلی سے تو اگر تبدیلی کرنا مقصود ہو تو کہیں پر بھی اس طریقے کی تبدیلی نہیں کی جائے گی بلکہ کیا خیال کیا جائے گا کہ اس تبدیلی کا مسلمانوں کے اکثریت والے صوبے کے اوپر اثر نہ پڑے یہ کنڈیشن نہ آ جائے ٹھیک ہے ساتھ ماں جو پوائنٹ تھا تمام فرقوں کو یقصہ اور مکمل مذہبی آزادی حاصل ہو آٹھ ماں اگر کوئی مسوودہ ہے قانون کسی فرقے سے متعلق ہو اور اس فرقے کے کم از کم تین چوتھائی ممبران اسمبلی مسوودہ ہے قانون کے خلاف رائے دیں تو اسے مسترد کر دیا جائے قانون ساز اسمبلی ہے اس میں کسی فرقے کے خلاف یا فرقے کے لیے کوئی قانون پاس کیا گیا ہے اس کے اگر چار میں سے تین حصے باقی سب کو تو اٹھا دیں جس فرقے کی بات ہو رہی ہے کیونکہ قانون اس کے مطابق ہے صرف اس فرقے کے لوگوں کو لیا جائے گا جو ممبر اس میں شامل ہیں ان ممبروں میں سے اگر چار میں سے تین حصے اس کو منع کر دیں تو کیا ہوگا وہ قانون پاس نہیں ہوگا اس سے کم اگر کریں تو پھر اس پر غور و حوز کیا جائے گا نمبر نوسین کو بمبئی سے علیہدہ کر دیا جائے نمبر دس صبح بلوچستان اور شمال مغربی سرادی صبح میں دوسرے صبحوں کی مانین اسلاحات نافذ کی جائیں جو وہاں دوسرے صبح میں کی گئی تھی ڈیار میں آئین میں یہ بات واضح کر دی جائے کہ مسلمانوں کا تمام ملازمتوں میں ان کی اہلیت کے مطابق حصہ دیا جائے یعنی کہ میرٹ کے اوپر نوکری دی جائے مسلمانوں کو یہاں بھی سفارش کی بات نہیں ہو رہی ہے لیکن یہ بات کیا آئین ہی ہو کہ مسلمانوں کو نوکری دی جائے گی بارما مسلمانوں کو ہر قسم کا مذہبی و ثقافتی تحفظ دیا جائے کیونکہ وہاں پر تو جو جھگڑا تھا ٹوٹل تاہت تھائی اس کے اوپر ثقافتی اور مذہبی نماز کا مسئلہ ہے قربانی کا مسئلہ ہے ٹھیک ہے اور جو آپ کے طبقات ہوتے ہیں اس کا مسئلہ ہے تو انہوں نے کیا کہا ہر قسم کا مذہبی ثقافتی تحفظ دیا جائے تیرواں صبحی اور مرکزی وزارتوں میں مسلمانوں کو کم از کم ایک تہائی نمائندگی دی جائے صبحی اور جو قومی یا مرکزی جو ہوتی ہیں وزارتیں اس میں کیا ہوگا مسلمانوں کو ایک تہائی یعنی کے تین میں سے ایک وزیر کس کا مسلمانوں کا بھی ہوگا چود میں جو بات تھی وہ تھی وفاق میں شامل صوبوں کی منظورے کے بغیر مرکزی آئین میں کوئی رد و بدل نہ کیا جائے وفاق میں جتنے بھی صوبے شامل ہیں مثال ہے انڈیا کے کتنے باون صوبے شامل ہیں تو جس وقت بھی آپ کوئی ایسا قانون جو مرکزی پورے ملک کے لیے ہو اس کو پاس کر رہے ہیں تو اس بات کا خیال رکھیں گے کہ جتنے بھی صوبے ہیں ان سب کو شامل کر کے پھر آپ یہ قانون پاس کریں گے ایسا نہیں ہوگا کہ آپ نے آٹھ صوبے لیے دس صوبے لیے اور قانون کو پاس کر دیا ٹھیک ہے یہ تھے قائد عظم کے چودہ نقاط جو انہوں نے نہرو صاحب کی رپورٹ کے جواب میں دیئے تھے نہرو رپورٹ کی سفارشات اور قائد عظم کے چودہ نقاط کے موازنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں اور ہندووں کے درمیان سیاسی خلیج کافی وسیع ہو گئی تھی کامریس اور اس کے ہندو رہنما وررہ سغیر میں ایسا آئین نافذ کرنا چاہتے تھے جس میں ہندو اپنی عددی اکثریت کی بنا پر اس کے حاکم بن جائیں اور مسلمانوں کو کو اپنا دست نگر بنا لیں وہ مسلمانوں کی علیدہ سیاسی حیثیت تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں تھے اور نہ ہی ان کے مفادات و حقوق کے لئے خصوصی تحفظات مہیا کرنے پر رضا مند تھے مسلمانوں کی خواہش تھی کہ ان کے علیدہ تشخص کو تسلیم کیا جائیں اور برہ سغیر کے دستور میں ایسے تحفظات مہیا کیے جائیں جن سے مسلمانوں کے حقوق اور مخصوص مفادات کی حفاظت ممکن ہو برہ سغیر کے مسلمانوں کو یقین تھا کہ اگر ایسا نہ ہوا تو مسلمانوں کی تحذیب و تمدن مذہب و عقائد اور علیدہ تشخص مسخ ہو جائے گا یہ صورتحال مسلمانوں کے لئے قابل قبول نہ تھی وہ کسی طرح بھی اس بات کو برداشت کرنے کے لئے تیار نہیں تھے کہ کانگریس اور ہندو مسلمانوں کے علیدہ وجود کو ختم کر کے انہیں سیاسی اور معاشرتی حقوق سے محروم کر دیں انتہائی دوربینی کے اوپر قائد اعظم کے چودہ نقاط جو تھے مشتمل تھے اس میں ان تمام باتوں کو رت کر دیا گیا تھا جس کو نہرو رپورٹ میں کچلنے کی کوشش کی گئی تھی اور مسلمانوں کے حقوق غصب کرنے کی کوشش کی گئی تھی ٹھیک انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملاقات ہوتی ہے بچوں اللہ حافظ نہیں بھئی اللہ حافظ کہاں سے بڑے بھوش ہو رہے ہیں آپ کلاس ورگ کر لیا گیا کلاس ورگ تو ابھی ہم نے کیا نہیں چلیں کلاس ورگ لیں بہلے کوئی بچہ بتا بھی نہیں نہ بھائے کہ کلاس ورگ سر واقعی ہے کلاس ورگ میں کیا ہے ہمارے پاس سوال سوال ہے قائد عظم کے چودہ نکات بیان کیجئے ٹھیک ہے جلدی سے اس سوال کا جواب لکھیں اور بس اس کے بعد آپ کا کام آج کا ختم اس سے آگیا اب انشاءاللہ اگلے لیکچر میں بات کریں گے اللہ حافظ بات کریں گے